سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم کیسے جی آپ تمام دوست احباب تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا بلوگ اور ہمارا کراچی میں ہے سیکنڈ لاسٹ ڈے ابھی تقریباً دن کے چار بچ چکے ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے ایٹریم مال کی طرف نام تھوڑا مشکل ہے بہرحال میرے خیال میں ایٹریم مال ہی ہے پھر بھی آپ خود پڑھ لینا میں آپ کو کیمرے میں جا کے وہاں پہ دکھا دوں گا ایٹریم مال کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ تچل چکا ہوگا ایٹریم مال میں کیا ہوتا ہے تو آج کا ہمارا بلوگ ہے شوپنگ پر تو جو چیز آج ہم لینے جا رہے ہیں بائے کرنے جا رہے ہیں یہ میرا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے میرے لیے میں جلدی اس چیز کو سیلیکٹ نہیں کر پاتا پتہ نہیں کیا بات ہے تو آج دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہم کامیاب ہوتے ہیں شوپنگ کرنے میں تو چلے ایٹریم مال کے طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ آج ہم کیا لینے جا رہے ہیں وہ ہے ٹوپی ہماری زبان میں اسے ٹوپی کہتے ہیں بہرحال آپ اس کو کیپ کہہ لیں تو کیپ لینے جا رہے ہیں یہ مجھے جلدی پسند نہیں آتی بہت دیر لگتی ہے مجھے سیلیکٹ کرنے میں تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں کامیاب ہوتے ہیں تو آئیے یہ چلتے ہیں اب آپ کو یہاں پر ایک بڑی کمال کی چیز دکھانے والا ہوں جیسے یہ چابی نکلے گی میں نے ہو جانا ہے غائب تو آپ بھی ریڈی ہو جائیں اصل میں یہ سسٹم ایسا کیا ہو چاہاں بھی نکالیں گے تو لائٹیں بند ہو جائیں گے تو چلیں نکلتے ہیں یہاں سے آج دیں موسیقی 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 اچھا جی کیپ ام نے کر لی تھی پسند لیکن اس میں سائز جو ہے میرا نہیں ملا میں نے پہلی آگو کرا تا یہ میری لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اپنی کیپ کو سلیکٹ کرنا اور اس کو بائے کرنا لیکن اس کے بعد بھی ہم کامیاب ہو چکی ہیں ہم نے کسٹم اوڈر کر لیا ہے اپنی کیپ کا کلر ہوگیارا بھی آپ کو نے دکھا ہے جو سلیکٹ کیا اپنی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور وہ کسٹم کیپ جو ہے تیار ہو کے تقریباً ایک ہفتے میں ہمیں ملے گی تو تب ہم آپ کو دکھائیں گے وہ کونسی کیپ اور کیسی لگ رہی ہے تو آپ اس کو بابسی رکھتے ہیں اچھا یہ رہی ہماری آج کی شوپیگ آج ہم نے شوپیگ کر لی بڑی کامیابی سے ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ کیپ میرے لیے پسند کرنا اور بائے وگرہ کرنا بڑا ایک بہت بہت بڑا امتحان ہوتا ہے تو آئیتن کامیاب نہیں ہوئے لیکن کسٹم اوڈر کر کے آئے ہیں اپنی مرجی کا کلر پسند دیتی ہے کپڑا پسند دیتی ہے تو امید ہے یہ ایک ہفتے کے اندر ہمیں مل جائے گا تو اب ہم ویڈر کرا چکے ہیں پڑ پوائنٹ پہ کچھ کھاتے پیتے ہیں ملتے ہیں ببکھے کی پہا ہم اسلام علیکم جی لائٹ ہوا پسند ہوا چکی ہے کیا ہم کمرے میں آ چکے تو بہت عالجی آج کا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے اچھا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سب سے پہلے تو ہم ایٹری ایم مال وہ نام میں نے آپ کو دکھا دیا پڑھ لیجئے گا تو جیسے اس میں انٹر ہوئے ایٹری ایم یوز کی آپ کو دکھایا بھی انتظار کرتے رہے تو انتظار ہی کرتے رہے تھوڑی در بعد اس نے ہمارا کارڈ واپس کر دیا پیسے ہمیں نہیں دیئے پھر ہم نے چلے باہر آگے وہ شوپنگ تو ہم کرنے پہنچ گئے جیسے ہم جے ڈوٹ پہ پہنچتے ہیں تو کیا پسند آتی وہ تمام چیزیں بھی آپ نے دیکھی تو جب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو اس کا سائز نہیں ملتا تو پھر وہ بھی چلے حل تو ہو گیا ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی رہتی ہیں زندگی کا حصہ ہیں ان سے بڑی بھی آئی تو ہم نے لڑنا سیکھنا پریشانیوں سے بھاگنا نہیں ہے تو یہ آج کا ایک سبق بھی ہو گیا کہ پریشانیوں سے ہم نے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی لائف کو جینا ہے تو بہرحال وہ کیپ والا مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا کسٹم آرڈر وہاں پہ چلا گیا اور ایک ہفتے کے اندر یہ جو میرے علاقے میں ہماری برانچ ہے رحیم یار خان وہاں سے میں یہ اپنی جو کسٹم کیپ ہے وہ لے سکتا ہوں ایک ہفتے بعد اس کی جو پیمٹ وغیرہ وہ سب ہم نے کر دی ہے لیٹر جو ہے جو ہماری آج کی شوپنگ ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے تو وہی آج کا ہمارا سب کچھ ہے آج کے ولوگ میں تو امیر کرتے ہیں آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو جلد جلدی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو پیچھلا ہمارا ولوگ تھا جو کہ میری لائف کا پہلا ولوگ تھا اور دوہزار بیس کا وہ پہلا دن تھا دن یعنی رات تھی وہ اور تاریخ بھی پہلی تھی پھر اس میں دو تاریخ بھی آ چکے کیونکہ ہم یہاں سے نکلے تھے ساڑے دس یارہ بجے کے آس پاس رات کو اور جب وہ کام کر کے مشن کمپلیٹ کر کے ہم واپسی آئے تو رات کے ڈیڑھ بجے چکے تھے تو وہ ڈیڑھ بجے آئے تو وہ دو تاریخ شروع چکی دو جنوری تو وہ ایک تاریخ میں بھی ریکارڈ ہوا اور دو تاریخ میں بھی اور سال کا پہلا دن اور دوسرا دن تو ولوگ اس میں بڑا اچھا ایکسپرینس رہا ہمارا ہم نے بڑی سڑکوں پہ گھومیں ہم نے تلاش کر کر کے ایسے لوگ کے جن کو واقعی ضرورت تھی ان تک وہ چیزیں پہنچائیں مجھے دل ہی بڑا سکون ملا اس ولوگ سے پہلے اگر ایک دن پیچھے جاتی تو میری طبیعت بڑی خراب تھی میں سردی میں نکلنے کے قابل نہیں تھا اور اتفاقاً اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کل رات تھنڈ بہت زیادہ تھی بڑھ چکی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن کیونکہ میرے کراچی میں تین دن تھے اگر میں وہ کل کام نہ کرتا تو وہ کام رہ جانا تھا تو انہیں یہی ڈیسائیڈ کیا نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کے دیکھا جائے گا تو میں یقین کریں مجھے نہیں فیل ہوا کہ سردی ہے بھی کہ نہیں اور اس کے بعد میری طبیعت بڑی فٹ ہے کل سے بڑی دعائیں ملی تو وہ آپ ولوگ دیکھیں دوبارہ اگر جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پہلا ولوگ تو اس کو دیکھیں آپ کو بھی بڑا دلی سکون ملے گا اور نیت کریں کہ آپ بھی یہ کام کریں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو امیر کہتے ہیں ہمارا یہ نیو چینل آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگر پسند آ رہا ہے تو ہمیں اپنی محبت دیتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں اور نئے نئے آئیڈیاز ہمارے ساتھ لازمی کومنٹس کے اندر شیئر کرتے رہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ